ملکم تو مائی چینل کیسے آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے میں بھی خیریت سے ہوں الحمدللہ آج ہم رمضان اسپیشل چکن للی پاپ بنائیں گے جو بہت ہی آسانی کے ساتھ اور بہت ہی تیسٹی بننے والے ہیں اس کے لئے ہم بونلس چکن لے لیے 200 گرام ایک چھوٹی والی پیاز لے لیے اس کو ہم کٹ لیے بارک ایک گاجر لیے ہم اس کو بھی کٹ لیے شملا مرچی لیے آدھی اس کو بھی ہم کٹ کے رکھ لیے چار بریٹ لیے ہم اور لال مرچی لیے ہم تین اس کی چھوٹے تکڑے کر لیے ہم آدھا چمچہ لال مرچی پاورڈر لیے آدھا چمچہ نمک لیے آدھا چمچہ کالی مرچی لیے ہم اور یہ چکن مسالہ ہے یہ بھی آدھا چمچہ لیے آدھا چمچہ حلدی لیے ہم ادھر کلیسن لیے آدھا چمچہ یہ سٹیک کو ہم پانی میں بھیگا کے رکھ لیے دس منٹ پہلے ہم کو بھیگانا ہے سویا سوس لیے ہم ایک چمچہ انڈا لیے ایک ان ساری چیزوں کو ہم ایک جگہ کر کے مکس کر لیں گے اچھے سے پیس لیں گے یہ ساری چیزیں ہم ڈال لیں گے گریٹ بھی ڈال لیں گے توڑ کے ہم اس طرح سے ابھی ہم اس کو پیس لیں گے پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اس کو ہم پیس کے دس منٹ کے لیے فریج میں رکھ لیے تاکہ یہ تھوڑا ٹھیک ہو جائے ابھی ہم بنائیں گے تھوڑا ہم پانی لگا لیں گے اس طرح سے لے لیں گے ہم سٹیک لیں گے اس طرح سے اس کو بنا لیں گے دیکھیں یہ کمپلیٹ ہو گیا ہمارا اس کو ہم ابھی انڈے اور دودھ میں ڈپ کریں گے اس طرح سے ایک ہاتھ سے کر کے ہم کو بریٹ گرامز میں ڈالنا ہے پھر رائے ہاتھ سے ہم کو اس طرح سے کرنا ہے یہ رائے ہے جو میں بریٹ گرامز لیں ہم اس کو ہم نکال کے اس طرح سے رکھ دیں گے اسی طرح سے سارے ہم بنا لیں دیکھیں اس طرح سے ہم کو چکن لالی پاپ بنانا ہے اس طرح سے دباتے ہوئے اس کو یہ ہو گیا اور ایک ہمارا اس کو بھی اس طرح سے ڈپ کر لیں گے اس کو نکال لیں گے پھر اس میں ڈالیں گے ڈالیں گے اچھا پش کریں گے اس کو اس کو بھی رکھ لیں گے سارے ہم اسی طرح سے بنا لیں گے ہم سارے ابھی بنا لیں اس کو ہم دس منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں گے پھر ہم فرائے کریں گے ہم تیل رکھ لیں 300 گرام تیل دالیں ہم گرم ہونے کے لیے پین میں تیل دال لیں ابھی ہم اس کو ڈالیں گے فرائے ہونے کے لیے دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم رکھ دیئے تھے فریج میں ابھی سارے ہم ایک ایک کر کے ڈال لیں گے ابھی تین سے چار منٹ ہو گئے اس کو فرائے ہوتے ہوئے ابھی ہم پلٹھا لیں گے ہلکے ہاتھوں سے اس طرح سے دوسرے سیٹ بھی ہم تین سے چار منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے ڈالتے ہی ہم کو نیپل ڈھانا ہے تین سے چار منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے ابھی اور ایک ہم ڈال لیں گے جگہ ہے اس میں دھیمی آنچ پہ ہم کو فرائے کرنا ہے نیڈیم آنچ ایک ڈال ابھی ہمارے ڈالی پپس اچھے سے فرائے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ اس کو ہم نکال لیں گے اسی طرح سے سارے ہم فرائے کر لیں گے اگر اس کا ڈو کچھا ہو تھوڑا گیلا ہو تو اس کو ایک ڈھنڈے کے لیے بھی فریج میں رکھا جا سکتا ہے تاکہ وہ تھک ہو جائے یہ دوسرا بیچ بھی ہم اسی طرح سے تل لیں گے پھر میں آپ لوگ کو پلیٹنگ کرتے ہوں ابھی ہم پلیٹنگ کریں گے سارے ہم فرائے کر لیے ماشاءاللہ بہت اچھے پرائے ہوئے ہیں کیچپ اور مائیونیس کے ساتھ ہم پلیٹنگ کر رہے دیکھیں فرینز کتنے کرسپی بنے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت کرسپی بنے ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے افتار میں بنائیے بہت اچھے مٹیسٹی بنتے ہیں بہت بہت اچھے بنے ہیں یہ آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے اگر آپ لوگ کو میرا ویڈیو پسند آتا ہے تو سسکرائب شیئر کمیٹ ضرور کیجئے جزا کرنا